جی تو لنگر تقسیم ہونا شروع ہو چکا ہے جی دیکھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج بارہ محرم ہے جی اور یہ پیچھے دیکھ لیں آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور آج آپ بورنے کے مولا حسین کے نام سے لنگر تقسیم نیاز تقسیم کریں گے ہم اور جو بھی صورتہ اللہ یارہ آپ کو دکھاؤں گا مجھے یقین ہے انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد مزا آئے گا دوسری بات یہ ہے بھائی کہ میں بولتا ہوں کہ محرم کے دس دن نہیں محرم کا پورا مہینہ اگر آپ روزانہ کچھ تقسیم کر سکتے ہیں تو روزانہ کریں پہلے محرم کو بھی الحمدللہ ہم نے تقسیم کیا دس محرم کو بھی سویل لگائی ہوئی تھی باہر اور ابھی بارہ محرم کو اور یہ بارہ محرم کو ہم یہ اس کو بولتے ہیں کوجی چھوٹی یہ بارہ محرم کو ہی کیوں یہ تقسیم کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں میں برہل ان میں کیا کچھ ڈالیں گے بچے آئیں گے وہ بھی آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ ویڈیو انجوائے کریں گے آپ جی تو یہ دیکھ لیں یہ کوجییں ٹھوٹی ہیں اچھا پلیٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی بھی ایک اٹھا لیتے ہیں مثال کو طرف دیکھ لیں آپ کی ٹھیک ہے دیکھ لیں یہ بچپن میں نا ہم جب کوئی بانٹ تھا تو ہم بہت شوق سے خریدتے تھے جیسا کہ یہ نیچے رکھتی ہم نے یہ اس کے اوپر یہ ایک ٹوڑا ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے تین سو یہ خریدی ہیں ان کو بولتے ہیں تھوٹی اور اس کو بولتے ہیں کوجی بھئی تین سو یہ خریدی ہیں یعنی کہ یہ چھے سو پیس ہے تو ان میں ماشاءاللہ دیکھ لیں اور ان میں ابھی بھائی اس میں جو بھریں گے وہ آپ کو دکھاتا ہوں میں پتیلہ کس چیز کا بنایا ہوا ہے دو پتیلے بنایا ہیں بقائدہ کیونکہ یہ بڑے ہی ہے اس میں داری سبت تین سو پیس ہے تو اس کو بھرنا بھی ہے اور ساتھ میں یہ یہ جو کوجی ہیں جی یہ تو ان میں تو آپ میٹھا پانی ڈالیں گے ہم میٹھا پانی چلے گا ان میں بیس ٹیم تو یہ تین سو جوڑا لیا ہے جی اور یہ بھی آپ کو بتا دوں میں ویسے وہ بھور رہے تھے دو سو پچاس روپے میں اکیس جوڑے ٹھیک ہے تقریباً یارہ بارہ ہزار بھور رہے ہیں آپ بارہ سور روپے میں سینکڑا تو میں نے ان سے بات چیت کرتے ہیں سات سو روپے میں سینکڑا لیا اور تین سینکڑے لیے اکیس سو روپے کے یعنی کہ تین سو وہ اور تین سو یہ چھے سو پیس تین سو جوڑا بھور رہے ہیں آپ یہ اکیس سو روپے میں ملا اس کے بعد میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں جی اس میں ہم لنگر کون سا تقسیم کریں گے یہ دیکھائیں ماشاءاللہ یہ خیر بن چکی ہے اور بننے کے بعد یہ نا ابھی جو پلیٹیں ہیں نا ان میں ڈالیں گے دیکھ لیں اس طرح یہ بھی تیار ہو رہی بس تیار ہو چکی ہے یہ پتیلہ تیار ہو چکا ہے اور یہ تو ہو ہوا پڑا ہے بھائی یہ تو ابھی رکھا ہوا ہے کہ چلو تھنڈی ہو جائے اب پھر اس میں ڈالتے ہیں تو تین سو پلیٹس ہیں وہ بھریں گے اس کے بعد جو ٹوٹی ہیں ان میں پانی ڈالیں گے انشاءاللہ پھر تقسیم کرتے ہیں تو آپ کو دکھاتا ہوں جی تو ابھی ماشاءاللہ یہ بھر لی ہیں جی دیکھ لیں آپ پیس اچھا کچھ پیس بڑھ گئے ہیں یعنی کہ کھیر کم ہو گئی ہے کھیر میں آپ کو دکھا ہے تو آپ دیکھ لیں یار خودی اس میں کچھ جو پیس بڑھ گئے ہیں کھیر کم ہوئی تھی تو بہرحال جتنے میں بھری گئی ہم نے بسکلو دودھ تھا بسکلو دودھ کی بنائی تھی جتنی بنگی وہ بڑھ دی ہے ابھی پانی جو سات میں وہ دیکھ لیں آپ یہ ابھی تقسیم کرنے شروع شروع کرنے لگے ہیں جی بھاگی دیکھتے ہیں پھر چل رہا ہے جی لنگر تقسیم ہو رہا ہے دیکھ لیں ماشاءاللہ اور اچھا بچے شوق سے لے لیتے ہیں یہ کیونکہ یہ کھلاؤنے کا طور پر بھی استعمال ہوتا ہے بعد میں تو یعنی کہ بچے بھائی کھیر کھا لیں گے پانی پی لیں گے بعد میں یہ کھلاؤنے کا طور پر بھی یہ دیکھ لیں آپ میں تھوڑا پیچھے ہو جاتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں دیکھ لیں جی بھائی لنگر تقسیم الحمدللہ لوگ بھائی میں بولتا ہوں کچھ سو سو دے گئے اتارتے ہیں تقسیم کرتے ہیں اور کچھ بھائی ایک کلو چاول گھر پر بنا کر بھی تقسیم کرتے ہیں تو لنگر تقسیم تو لنگر ہی ہوتا ہے چاہے بھائی سو دے گئے ہوں چاہے ایک کلو چاول ہو جو قبول ہونا ہے وہ تو اللہ کی ذات کو پتا ہے بھاگی انسان کی تو کوشش ہوتی ہے تو دیکھ لیں چھوٹے چھوٹے بچے ابھی برہ چل رہا ہے جی کام اور الحمدللہ دیکھتے ہیں آپ بھائی کمیٹ پر ضرورت آئے گا یار یہ کوشش کیسی رہی ہر سال تقسیم کرتے ہیں ہم کجی ہیں اور ٹھوٹی ہیں ان کو بولتے ہیں تو مجھے یار ایک چیز اچھی لگی میں نے بولا کہ چلو تھوڑی چھوٹ سکھ ویڈیو بھی بنا کر آپ ساتھ شیئر کرتا چلو شاوہ شاوہ پجے آو پجے آو آجو 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 اگے کنا لیکے گیا تو لیکے گئی ہے آگے ہاں اگے لیکے گئی ہے نہیں کیلے لیکے گئی ہے چلو جا 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 میرے گئی